نمازکار دوستو اگر دنیا میں سب سے وفادت جانور کی بات کی جاتی ہے سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے حصہ اسی لیے کیونکہ کتے اپنے مالک کے پرتی اتنے وفادت ہوتے ہیں کہ کئی بار اس کے لیے وہ اپنے جانور بھی کھیل جاتے ہیں تھی یہ خطرہ محسوس ہونے پر کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو دنیا بر کے ایسے ہی ساتھ خطرناک پروپوٹس کے بارے بتانے جا رہا ہوں نیک خطرناک ہے کہ ان میں سے کئی کتوں کو پالنے پر بیان لگا گیا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں 2 نمبر پر ہے مالامیوڈ مالامیوڈ پراجاتی کے کتے اتر امریکہ میں پائے جاتے ہیں کار میں بھیڑیا جیسے دکھنے والا مالامیوڈ کا وجہ 35 سے 50 کلوں کے بیچ ہوتا ہے اس پراجاتی کے کتے انٹیلیجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھی انرڈی اور آکرام اقتا سے بھرے ہوتے ہیں انیورسٹی آف ٹیکسوس کے ستڑی کے انوصار انیورسٹی سے انیورسٹی کے بیچ ان کتوں کے کاٹنے کے وجہ سے پانچ یوگوں کی موت ہو چکی ہے 6 نمبر پر ہے ہسٹی ہسٹ کے پراجاتی کے کتے خطرناکھنے کے ساتھ ساتھی بہت ایک انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان ایورسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو بینہ پائیو والے گاڑی کو برپیلے میدان میں کچھنے کے لیے ماہر ہوتے ہیں یہ جب آکرامن کے موڈ میں ہوتے ہیں تب کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں اس پراجاتی کے کتے کے کاران امریکہ میں 1903 سے لے کے 1903وں کے بیچ 15 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس پراجاتیوں کے کتے کا وجہ 25 سے 30 کلوں کی بیچ ہوتا ہے 2 نمبر پر ہے بول ماسٹی بول ماسٹی آکرامک سبو کا کتہ ہوتا ہے جس کے پیر بہت ہی لمبے ہوتے ہیں پراجاتی کے کتے کا وجہ 55 سے 60 کلوں کی بیچ ہوتا ہے 2014 میں امریکہ کی نیو جنسی میں اس کے کٹنے کے وجہ سے ایک تیرہ سال کے بچے کی موت ہو گئی تھی ٹیکساس میں بھی اس کے کٹنے کے وجہ سے ایک بچی کی موت ہو گئی تھی 3 نمبر پر ہے ڈاور مین پیچر پراجاتی کے کتے بھی پولیسی اور ڈاوپ ہوتے ہیں لیکن اب عام لوگ بھی اسے گھر میں پاننے لگے ہیں مطرنا کتہ اجنبی لوگوں کو دیکھتے ہی آکرامک ہو جاتا ہے ایک سرمالک کو دیکھتے ہی شانت بھی ہو جاتا ہے کے کٹنے سے 2011 میں ایک مہلا کی موت ہو گئی تھی کنے اس کے بعد اس کے کٹنے سے جوڑی کوئی خبر نہیں آئی اس کا وجہ 35 سے 45 کے بیچ ہوتا ہے اس میں اسے پالنے پر پرتیبندہ لگا دیا گیا ہے ٹیسرہ نمبر پر ہے جرمن شیفار پلیس یا کتوں کے روح میں پہچاند بنا چکا جرمن شیفار دنیا بھر کے دس سب سے کتنا کتوں میں سے ایک ہے وہ پار 108 کلو کے دباؤ سے اٹھا کرتا ہے اس کے بعد بچ مانا مشکل ہوتا ہے اب وجہ 30 سے 40 کلو کے بیچ ہوتا ہے اسے پالنے پر پرتیبندہ لگا دیا گیا ہے نمبر پر ہے روڈ ویلر اس پر جاتی کے کتے سکتی شالی تو ہوتے ہی ہے کن ساتھ ہی بہتی تیجی سے کسی کو بھی کٹنے میں ماہر ہوتے ہیں 2014 میں امریکہ میں روڈ ویلر کے کٹنے سے تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے 1993 سے لے کے 1996 کے بیچ امریکہ میں ٹکڑوں سے کٹنے کے بجے سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی تھی اس میں سے آجے سے زیادہ لوگوں کی موت کا جمعیدار روڈ ویلر تھا 14 سے 60 نیوٹن یعنی 148 کلو کے دماؤں سے کسی کو بھی کٹ سکتا ہے اس کا وجہ 35 سے 50 کلو کے بیچ ہوتا ہے پہلے نمبر پر ہے پیٹ گول پیٹ گول پر جاتی کے کتے سب سے خطرناک اور آکرمہ نسل کی کتے ہیں اس کا وجہ 16 سے 30 کلو کے بیچ ہوتا ہے یہاں برگے کئی دیشوں میں اس کتے کو رکھنے پر پتیبندہ لگا دیا گیا ہے امریکہ سائید کئی انہی دیشوں میں پیٹ گول آج بھی پالا جاتا ہے لیکن اس کے آکرمہ تک روکنے کے لئے بھیتا پریننگ کی جرورت ہوتی ہے 2015 میں صرف امریکہ میں پیٹ گول پر کاٹنے کے وجہ سے 28 لوگوں کی موت ہو چکی ہے